انڈیا کی ماراثان بیٹک ختم ہو گئی ہے یہ بیٹک خریب چار گھنٹے سے چل رہی تھی بیٹک میں پردان منٹری نیرینز مدون سمیں انڈیا کے برشت میتا اور رجو کے مکہ منٹری اوپر مکہ منٹری شامل تھے چندی قلب میں یہ بیٹک ہوئی اریانا میں شبط ختم ہونے کے بعد یہ بیٹک شروع ہوئی تھی اور چار گھنٹے تک یہ ماراثان بیٹک چلی جس میں بی جے پی شاست راجو کے مکہ منٹری اوپر مکھی منتری شامل ہوئے اور پردھان منتری گری منتری رکشہ منتری سبھی اس بیٹک میں تھے بی جے پیر دکش اتھے ہی اسیم بسی سیدھے چنڈی گڑھا آپ کو لیے چلتے ہیں اسیم اس میراثان بیٹک کا ادیش شکیا تھا اور اس میں کیا کیا ہوا جس طرح ہی آج حریانہ کی اوچ سیرمنی ہوئی اس کے بعد سیدھے جتنے بھی بی جے ریپی رولڈ سٹیٹس ہیں ان کے چیف منیسٹرز اور نڈی آلائنسز کے چیف منیسٹرز ہیں وہ سبھی یہاں ہوتر لے لیتا ہے جہاں پہ نڈی آ کا کانکلے ہوا کاؤنسل کی پوری چیف منیسٹرز کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی بڑی بات تو یہ تھی کہ پوری ناشنل گروہ ناشنل دیولپمنٹ کے اوپر ایجنڈا تھا کہ اس کو کیسے آگے کنسیڈر کر کے آگے پش کیا جائے پوری دیش بھر کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس کو کیسے آگے لے کے جائے سکے پلاس کیونکہ ایمپوزیشن آف ایمرجنسی کو بھی پچاس سال ہو رہے ہیں تو اس کو کیسے آگے پروپگیٹ کیا جائے جس طرح کانگرس نے ایمپوز کی تھی ایمرجنسی وہ ہے پلاس سیونٹی فائی ویئرز پورے ہو رہے ہیں کانسٹیوشن کی ایڈاپشن کو اس کی ابزرونس کے لیے وہ چیزیں تیہ ہوئی ہیں لیکن جس طرح انڈیے نے ایک cohesive unit رہا ہے چاہے وہ ہریانہ کا election ہو پچھلے کچھ election ہو لوگصبہ election میں جیت کے بعد یہ پہلی بار اتنی بڑی meeting ہو رہی ہے انڈیے کی تو آگے بھی اس momentum کو بنائے رکھنے کے لیے چاہے آگے والے آنے والے elections میں چاہے ہو مہاراشترا ہے چاہے جھرکند ہے یا اور بائی elections تو ان کو آگے کیسے رول آؤٹ کیا جائے اور ایک اور ایک جو نیشنل لیول پر بی جے پی کی سوچ ہے یہ انڈیے کا جو thought process ہے اس کو کس طرح propagate کیا جائے اس پہ کافی زیادہ stress تھا بہت دھنے والد اسیم اسیم بس سے چھنڈگر سے ہمارے سم وادتہ جانکاری دے رہے تھے بی جے پی کا انڈیے ساتھیوں کے ساتھ یہ جو بکھی منتریوں کا کانکلیر تھا وہ ختم ہو گیا ہے